السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ آپ سب اچھے ہوں گے ہم بھی اچھے سے ہیں تو فرنڈز آج پہلی بار میں آیا ہوں سلطانپور مارکیٹ میں اور اتفاق سے میں ہی نہیں میرے ساتھ عجے کمار بھی آئے ہیں ہمارے استاد دیکھئے یہاں دونوں کی گاڑی کھڑی ہے میری گاڑی ادھر ہے عجے کی گاڑی ادھر پیچھے کھڑی ہے یہ دیکھو یہ پیچھے آ بھی رہے ہیں ہمارے بھائی ساہب پہلی بار ہم لوگ آئے ہیں سامان لوڈ کرنے ساتھ میں سلطانپور عجے کی گاڑی پہ لوڈ ہوئے گی دو بھائنس اور میری گاڑی پہ بھائنس جو چارہ کھاتی بھونسہ لوڈ ہونے والا ہے اور میری گاڑی پہ ابھی بھونسہ لوڈ ہونا شروع ہو گیا ہے اور پہلے میری گاڑی پہ بھونسہ لوڈ ہو جائے گا اس کے بعد عجے کی گاڑی پہ بھائنس لوڈنگ کر کے پھر ہم لوگ ساتھ میں نکل جائیں گے تو بھائیہ ہم لوگوں کو آئے لگ بگ یہاں دو گھنٹہ ہو گیا ہے اور دیکھیں ہم اجے دونوں اجے کی گاڑی میں بیٹھے ہیں ہم لوگ بہت بھور ہو رہے ہیں صبح کے ٹائم ہو گیا ہے ساڑھے گیارہ یہ دیکھیں پھریں یہ دونوں بھائی لوگ گاڑی ہماری لوڈ کر رہے ہیں گاڑی ہماری وہاں پہ لگی ہوئی ہے وہ دیکھیں ایک سوٹر جو ہے اوپر چڑھ کے بھونسہ جو ہے کچر کچر کے بھر رہا ہے تو دھیرے دھیرے ہماری گاڑی لوڈ ہوتی ہوئی تو فائنیلی بھائیہ ہمارا گاڑی لوڈ ہو چکا ہے یہ دیکھیں پورا اوپر تک بھونسہ لوڈنگ کر دی ہیں آپ کو ابھی پیچھے سے دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں پورا ہماری رسی اسی سب باندھ رکھا ہے پورا اوپر تک گاڑی لوڈنگ کر لی ہیں اور لگ بھگ دس پندرہ منٹ اور رہنے والے ہم لوگ اور اجائے بھی دیکھو اپنی گاڑی وہاں لگا دیئے ہیں پڑیہ لوڈ کرنے کے لیے اس کے بعد دس پندرہ منٹ جو لگے لوڈ کر کے ہم لوگ اب یہاں سے نکلیں گے اور فرنس ہم لوگوں کو بہت تگڑا بھوک لگائے چل کے کہیں ٹھوٹال اوٹل پہ ابھی ناستہ پانی بھی کرنا ہے ہاں تو بھئیہ ابھی معلوم پڑا ایک ہی پڑیہ ہے لوڈ کرنے کو بند کر رہا ہو ڈالا ہوا اپن اجائے یہ دیکھو اجائے پڑیہ لوڈ کر کے نکل رہے ہیں دوستو اب میں بھی نکلوں گا یہاں سے ہم لوگ یہاں سے نکل گئے ہیں یہ دیکھو بھئیہ ہمارے باجوں بیٹھے ہیں اور سمائے بج رہے ہیں 12.40 یا ایک بجنے کو ہیں ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں دیکھتے ہیں ابھی کتنا ٹائم لگتا ہے ہم لوگ کو گھر پہنچنے میں تو فرنس ہمارا گاڑی گڑپڑا گیا ہے ہم آجے کی گاڑی میں اپنی گاڑی ٹوچن کر کے لا رہے ہیں لگوما سے لگبک 40-45 کلو میٹر دور سے ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں ٹوچن میں رسی باندھا ہو گئے تو بھئیہ ہم اپنا گاڑی بنوا کے دیکھو پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہم کو بھوسا اتارنا تھا لگبک آدھا جادہ اتر گیا تھوڑا دیرہو لگے گا تو پائنلی گائج ہم گھر پہ آ گئے ہیں علیجہ دیکھو میرے پاس ہے اور فرینڈس آپ کو دکھانے چل رہے ہیں ہمارے گھر کے باجو میں دیکھو کچھ پائپ وغیرہ اتر رہا ہے ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں بائک کیمرے سے یہ کرین ہے اور یہ کالا کالا پائپ اتر رہا ہے ہمارے گھر پہ اور یہ لگبک ایسے ایسے دس آئیسر آئے ہیں لوڈ ہو کے دیکھو یہ ہمارا گھر ہے اور یہ ہمارے گھر کے سامنے ایسے 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 اتر رہا ہے سامان ابھی تینک چار گاڑی ان لوڈنگ ہونے کو باقی ہے تو بھائی دیکھئے یہ سب ٹرک لگ بگ جو ہے سب کھالی ہو گیا ہے سات یاٹ ٹرک آئے ہوئے ہیں اور سام کو بچ گئے ہیں ساڑھے آٹھ ہاں تو فرینڈز یہ جو جتنے بھی ٹرک یہاں پہ آئے ہیں یہ سب ایم پی مدھ پردیس سے آئے ہیں ہم نے ابھی پوچھا لوگوں سے تو فرینڈز بچ گیا ہے سام کو ساڑھے آٹھ پونے نو اور ٹرک والے بھی کھالی کر لیے ہیں لگ بگ تین سے چار گھنٹہ لگا ان کو کھالی کرنے میں فرینڈز تو ٹھیک ہے آج کا ویڈیو یہی پر اینڈ کرتے ہیں اللہ حافظ بائی بائی گوڈ نائٹ